بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بزار سے بہتر پرفیکٹ آپ سیپ کی جیم گھر پر کس طریقے سے بنا سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس سے پہلے بھی میں سیپ کا مربع بنانے کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آپ چاہیں تو میرے چینل پر جائیں اور ایپل مربع بائی کوکنگ وید فاہرہ سجا سرچ کیجئے بہت ہی زبردست بنا تھا انشاءاللہ آپ کو اسی طریقے سے یہ ریسیپی بھی پسند آئے گی تو ایپل جیم یعنی کہ سیپ کا جیم بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے ایک کلو سیپ سیپ درہ دیکھ کر ہری دیے گا کہیں سے گلہ سڑا اور حراب بلکل بھی نہیں ہو کیونکہ اگر شروع سے ہی سیپ حراب ہوگا کہیں سے تو پوری ریسیپی اور ریسیپی بننے کے بعد یعنی کہ جیم بننے کے بعد بھی اس کے حراب ہونے کے جو چانس ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے سیپ سارے چھیل کر اور پانی میں رکھتے جانا ہے پانی میں ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ سیپ بہت جلدی کالے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو سیپ چھیل کر آپ پانی میں ہی رکھیں تاکہ کالے نہیں پڑھیں تو ہاتھوں ہاتھ جلدی جلدی سے ہم نے سارا کام کرتے جانا ہے سارے سیپ کو ہم قدو کش کریں گے آپ سیپ کو وائل کر کے ان کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں پیس بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں قدو کش کر رہی ہوں کیونکہ یہ ریسیپ بہت ہی دانے دار ایپل جیم کی بنے گی بہت ہی ڈیلیشیوس اور مزید کی آپ کو کھانے میں لگے گی انشاءاللہ تو سارے سیپ میں نے قدو کش کر کے رکھ لیے ہیں اور ساتھ ہی میں ان کو کڑائی میں ڈال دوں گی اور جی اب ہم نے چولہ جلالیا ہے ڈھک کر پکائیں گے یہاں تک کہ سیپ جو ہے نرم ہو جائیں اور ان کا جو پانی ہے وہ بھی مکمل طور پر ہشک ہو جائے یہ دیکھئے سیپ کے پانی میں اوبالا آ چکا ہے یہاں پر آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ سیپ نے اپنا کتنا پانی چھوڑ دیا ہے بس اسی پانی میں سیپ بھی گل جائیں گے اور یہ پانی بھی ہم نے ڈرائے کرنا ہے ڈھک کر پکائیے گا جب آپ دیکھیں کہ سیپ کا پانی ہشک ہو چکا ہے تو آپ نے اس میں آدھا کلو چینی شامل کر دینی ہے یاد رہے کہ جب آپ سیپ کو ڈھک کر پکا رہے ہیں تو اس ٹائم آپ چینی نہیں ڈالیں گے کیونکہ چینی ڈالنے سے جو سیپ ہے وہ باؤنڈ ہو جائیں گے وہ گلیں گے نہیں نرم نہیں ہوں گے اس لیے پہلے آپ نے سیپ کو گلہ لینا ہے اس کے پانی میں بعد میں چینی شامل کرنی ہے چینی کو مکس کر لیں اور ساتھ ہی آپ نے آدھا چائے کا چمچ الائچی پاورڈر اور دو بڑے ٹکڑے آپ نے دارچینی کے ڈال دینے ہیں جس سے جو ایپل جیم ہے اس کا جو فلیور ہے بہت ہی زبردست آئے گا اور جیم بننے کے بعد ہم اس میں سے دارچینی کے جو ٹکڑے ہیں وہ نکال دیں گے چینی ڈالنے کے بعد چینی اپنا ظاہری سی بات ہے پانی چھوڑے گی لیکن اب ہم نے ڈھک کر نہیں پکانا اور ہم نے اس کو میڈیوم فلیم پر پکانا ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ جیم بن چکا ہے لیکن ابھی جیم میں سے ڈرابز جو ان سے ہے شیرے کے وہ نیچے ٹپک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی مکمل طور پر نہیں پکا اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ اور ہم پکائیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چمچ پر سے جو شیرہ ہے وہ بلکل بھی نہیں نیچے گر رہا اس کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر جو موائسٹر ہے وہ بلکل ہشک ہو چکا ہے اور الحمدللہ ہماری جیم تیار ہے لیکن جیم کو اتارنے سے پہلے ہم اس میں ایک بڑے سائز کا لیمن کا جوس ڈال دیں گے لیمن جوس ڈالنے سے ایک تو جو چینی ہے یعنی میٹھا ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے اور دوسرا اس میں چینی کے جو کرسٹل ہیں وہ دوبارہ نہیں بنیں گے اور اب آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں جیم کو اور آپ اس کو محفوظ کر کے کم از کم چھ مہینے تک محفوظ کر کے کسی ائر ٹائٹ کانچ کی کنٹینر میں آپ محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں تو زبردست قسم کا مربع ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں سے یہ جو دارچینی کے ٹکڑے ہیں وہ نکال دیتے ہیں اور آپ اس کو بچوں کے لنچ باکس میں بریڈ کے سلائس پر لگا کر دیں پراتھے کے ساتھ آپ اس کو کھائیں اور اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ ایپل ملک شیک پیئیں تو سمپل یہ ایپل جیم آپ دودھ میں ڈالیں گے اس کو گرائنڈ کریں گے اور زبردست آپ کا ایپل ملک شیک تیار ہوگا ویڈیو پسند آئی ہے جاتے جاتے لائک کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ